اب آجائیں گیار ماہ اور آخری ذوابتہ بڑا اہم ذوابتہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل مت کرو وَإِذْ أَخَذْنَ مِيْسَاكَكُمْ لَا تَسْفِقُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ انفوساکم من دیارکم سمم اقرارتم وَأَن تُم تَشْهَدُونَ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا یعنی کہ ایک دوسرے کو آپس میں قتل مت کرنا اور آپس والا کو جلا وطن مت کرنا اور اپنے وطن جو نہ کٹنا تم نے قرار کیا اور تم اس کے شہد بنے تم نے قرار کیا تم گواہ بھی تھے کہ تم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے آپس میں اور نہ ہی ایک دوسرے کو اپنے علاقوں سے نکال لیں گے اب یہ کیا پسے مندر ہے یہ یہودیوں کو لادرزاد صاحب کر دیا جو ہم سے پہلے امت کی گھدرگی تھی یہودی کیونکہ مدینے میں بات تھے یہودیوں کے دو گروہ تھے مدینے میں ایک بنو قریضہ اور ایک بنو نزیر اور مشرقین عرب کے بھی دو گروہ مدینے میں بات تھے ایک تھے یعنی کہ عوث اور خدرش اب دو ہی گروہ یہودیوں کے تھے دو ہی بدھ پرستوں کے مشرقین مکہ کے تھے ایک گروہ جو تھا نا یہودیوں کا بنو قریضہ اس کی دوستی بتحپرست مشرقین مکہ اور اس کے ساتھ اس کی دوستی تھی ان دونوں نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ جب بھی ہم پر مشکل وقت آئے گا ہم دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے دوسرا جو گروہ تھا اپنا یہودیوں کا اس کی دوہتھ تھی خدرش کے ساتھ بتحپرستوں کے ساتھ انہوں نے بھی وعدہ کا رکھا تھا ایک دوسرے ایک ساتھ کہ ہم پر جب بھی مشکل وقت آئے گا ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اب وہ ہوتا کیا کہ جب لڑائی ہوتی تو ایک یہودیوں کا گروہ ادھر ایک مشرقین مکہ بودھ پرستوں کی گروہ کا ساتھ دیتا اور دوسرا یہودیوں کا گروہ دوسرے مشرقین مکہ کا ساتھ دیتا دونوں آپس میں لڑتے ایک گروہ ادھر یہودیوں کا ہو جاتا ہے ایک گروہ ادھر یہودیوں کا ہو جاتا ایک ادھر گروہ ہو جاتا مشرقین عرب کا ایک ادھر مشرقین عرب کا گروہ ہو جاتا اور آپس میں لڑ پڑتے آپس میں دوسرے کو قتل کر دیتے ٹھیک ہے نا جب قتل کر دیتے یہودی یہودی کو قتل کر دیتے کوئی یہودی کچھ جب بات جاتے وہ مشرقین عرب کی قیاد میں چلے جاتے تو پھر یہ سب یہودی کٹھے ہوتے کر کہتے دیکھو اللہ نے ہمیں ترات میں حکم دیا ہے کہ جب کوئی یہودی کسی دشمن کی قیاد میں ہو اس کو پیسے دے کر فدیہ دے کر چھڑوا لوں تو یہ کیا کرتے پیسے جمع کرتے اور مشرقین عرب کو فدیہ دیتے اور چھڑوا لیتے اللہ تعالیٰ ازاد نے کہا ہے دیکھو تم ترات کے اس حکم پر تعمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ازاد نے کہا ہے جب یہودی کسی دشمن کی قیاد میں ہو تو اسے فدیہ دے کر چھڑوا لوں تو اس حکم پر کیوں نہیں عمل کر رہے کہ اللہ تعالیٰ ازاد نے پہلے کہا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل مت کرنا تم قتل کرتے ہو آپس میں ایک دوسرے کو وطن سے باہر مد نکال لانے کہ تم نکالتے ہو اس کے اوپر تم کیوں نہیں عمل کر رہے ٹھیک ہے نا تو آپ دیکھ لیں کہ ادھر اس امت کا حال دیکھ لیں ٹھیک ہے نا ادھر بھی اس امت میں بھی یہ ہی ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا قتل و غارت ہو رہی ہے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں ادھر آپ مذہبی اجماعت کو لے لیں اہل ادیس ہیں ان کے اتنے مخالف ہیں اتنے مخالف ہیں کہ کہیں یعنی کیوں کو موقع ملے تو ان کو قتلی کار دیں کہیں یعنی مجھے تک بریل بھی کو موقع ملے ہی تھی اتنے مخالف ہیں علماء ایک دوسرے کے موقع ملے تو گوئے ان کو قتلی کار دیں ٹھیک نا یعنی کہ انہوں نے خواہشیں پار رکھیں گے ہیں مسلمانوں کی بریل بھی مسلمان اہل ادیس مسلمان شیعہ مسلمان جیوبندی مسلمان ایک دوسرے کے اتنے مخالف ہیں کہ خون کے پیاسے ہیں وہاں ایک دوسرے کو قتلی کار ڈالیں اگر موقع ملے تو ٹھیک نا یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان مسلمان قتل کرنے پر طولہ ہوا ہے سیاسی جماعتوں کے اوپر آجیں آپ نون لگ ہے پی ڈی آئی ہے پپر پارٹی ہے ایک دوسرے کے اتنے مخالف ہیں کہ اگر ان کو موقع ملے تو ایک دوسرے کو قتلی کار دیں قتل کرتے بھی ہیں یہ لوگ ٹھیک نا سیاسی پارٹیوں میں تو دیکھیں پی ڈی آئی بھی مسلمان یہ ادھر نون لگ میں بھی جو لوگ ہیں یہ بھی مسلمان پپر پارٹی ہے یہ بھی مسلمان ساب مسلم ہے ساب مسلمان لیکن ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں اولاد ازاز نے منع کیا کہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا لیکن یہ اس عبابیو یہ کر رہے ہیں وہی کام کر رہے ہیں جو پہلی عمد نے کیا اب عام لوگ جتنی بھی آپ دیکھ لیں برادرین یہ دیکھ لیں ٹھیک نا لوہار ہیں مہر ہیں اپنا راجبوت ہیں شاہ ہیں کمیار ہیں گجر ہیں جتنی بھی آپ ان کے پوری دنیا میں یہ جو مسلمانوں کی پسچانک بھی اپنا ذاتیں بنائیں گی ہیں ان میں دیکھ لیں یہ بھی ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں ٹھیک نا تو اب دیکھیں کہ الہر نا ازاز نے کیا کہا ہے کہ دیکھو کہ ہم نے تمہیں منع کیا تھا آپس میں ایک دوسرے کو قتل مت کرنا لیکن تم کیا کرتے ہو ہمارے حکم کے نافرمانے کرتے ہو قتل کرتے ہیں ایک دوسرے کو ہمیں کہا تھا کہ اپنے وطن سے ایک دوسرے کو مت نکالنا لیکن آپ دیکھ لیں کہ ہم سائے ہم سائے کو اتنے تنگ کار دیتے ہیں کہ وہ چاہرے اپنا گھر چھوڑ کر وہ محلہ چھوڑنے کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں وہ علاقہ چھوڑنے کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں ازاز کیا ہے کہا کہ ہم نے تمہیں کہا تھا کہ اپنوں کو اپنے وطن سے جلاب بطن مت کرنا یہ صحیح بخاری میں ہے اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے انتر سو چودہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی جس شخص نے کسی زمی کافر کو قتل کیا کسی زمی کافر زمی کافر پاس کسے وہ کہتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے علاقے میں رہ رہا ہو لیکن ہو وہ کافر لیکن مسلمانوں کو جزیہ دے کر رہ رہا ہو یعنی کہ جیسے قرائے کا مکان ہوتے ہیں مسلمانوں کو قرائے دے کر رہ رہا اور مسلمانوں نے اسے یہ امان اسے وعدہ لیا کہ ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے تمہیں اقسان نہیں پہنچائیں گے تمہاری فاضل کریں گے اور کوئی مسلمان اس کافر کو قتل کر دے تو وہ مسلمان جنت کی شبوب نہیں پائے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی زمی کافر کو قتل کر دے تو وہ جنت کی شبوب نہیں پائے گا حالانکہ جنت کی شبوب جب جنتی جنے در جا رہے ہوگے تو چالی سال تک چاریس ساتھ تک سفر ہوگا اب بھی دور ہوں گے تو جنت کی شبو آ رہی ہوگی تو وہ شخص جس نے کسی زمی کافر کو قتل کیا وہ جنت کی شبو نہیں پائے گا تو جو مسلمان مسلمان کو قتل کرتے ہیں وہ جنت میں کیسے جائے گا بڑی سوچنے والی بات ہے اب دیکھیں ادھر ہم ادھر ہم ہو کیا رہا ہے ادھر مسلمان ہیں اید دوسرے کی قتل کر رہے ہیں عام لوگوں کی دوسرے کی قتل کر رہے ہیں مذہبی جماعتوں میں ایک دوسرے کی قتل و قارت ہو رہا ہے سیاسی پارٹیوں بھی قتل و قارت کے اوپر اتلائے ہیں جو کسی کافر کو مسلمان کسی کافر کو زمی کافر قتل کرے وہ تو جنت میں داخل کیا شبوب نہیں پائے گا تو جو مسلمان مسلمان کو قتل کر دے تو وہ جنت میں کیسے جائے گا اب اس بارے میں سوچنا بڑا اہم ہے آج کے دور میں تو یہ بھی ایک یعنی کہ یہودیوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا لیکن انہوں نے امان نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ذات ان کو برباد کر دیا دنیا میں بھی ان کو ختم کر دیا اور آخرت میں تو ان کے لئے ذات ہے اگر یہی کام یہ امت کرے گی بات نہیں آئے گی قتل و قارت سے کرے گی ایک دوسرے کو تو اللہ تعالیٰ ذات ان کو دنیا میں بھی ذات دے گی آخرت میں یہ لوگ ہے ان کام تو اللہ تعالیٰ ذات کیا کہا کہ آپ پس والوں کو جناب وطن مال کریں